بچھلے کے بعد پیٹرول اور ڈیزل بھی مہنگا ہونے کا امکان جگہ مارچ سے پیٹرول چار پہ تیس پیسے ڈیزل دو رو پہ پچاس پیسے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے مٹی کا تیل دو رو پہ بانوے پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان سرکاری اسپطالوں میں بہتری نہ سکیئے اسپطالوں میں مفتدیات کی ادم فرہامی سے غریب مریض پریشان میو سرویسس گنگرام میں اڑھائی ارب روپے کے واجبات ادا کرنے ہیں واجبات کی ادم ادا کی کے باعث کمپنیات ویات اور سرچکل سمان دینے سے گریضہ ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج صبح 11 بجے طلب سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اجلاس کی صدارت کریں گے حکومت اجلاس میں روا مالی سال کی بھکیا مدد کا بجٹ منظوری کیلئے پیش کرے گی نگران حکومت کے منظوری کرتا بجٹ کی مدد کل ختم ہو جائے گی عوام کے مسائل کا فوری حل چاہیے محلیاتی امور میں شفافیت پر سمجھوتا نہیں ہوگا اعتصاب شفافیت کالیٹی ورک اور ورک ٹائم ریڈ لائن ہے میریٹ کی خلاف ورزی کروں گی اور نہ ہی ہونے دوں گی وزیرال پنجاب ماریم نواز کی افسران کو دو ٹوک وارننگ سیول سیکٹریٹ میں اجلاس کی صدارت کرتے بولیں کوئی سیاسی بھرتی نہیں ہوگی عوام کی خدمت مشن کی تکمیل کے لیے اچھی تجاویز کا خیر مکتم کیا جائے گا ماہ رمضان میں عوام کو ریلیف دینے کا پلان نگبان رمضان پیکج آپ کا حق آپ کی دہلیس پر کے نام سے منصوبہ شروع کرنے کی تیاریاں آٹے کے تھیلے پر سابق وزیراعظم نواز شریف کے تصویر پرنٹ ہوگی پنجاب بھر میں ستر لاکھ خاندانوں کو نگبان پروگرام کے تحت راشن دیا جائے گا لاہور میں چار لاکھ اکیاسی ہزار سے زائد خاندار مستفید ہوں گے تحریک نصاف نے پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی امور کے لیے پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دیتی میرا اسلام اکبال نے پارٹی قیادت کی مشاورت سے کمیٹی کی ناموں کی منظوری تھی کمیٹی پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی امور کے لیے مشور کرے گی اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی میں بھرپور حید اجاش قائلہ ایڈیشن سشن ججز اور سیول ججز کی تقریب حالف برداری ریجسٹرار اور اور ہائی کورٹ کے شیخ خالد بشیر نے حالف لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی اور دیگر کی پیش شرکت خطاب کرتے ہیں چیف جسٹس محمد امیر بھٹی بولے اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے لوگوں کو چنتا ہے ہر فیصلے کے ساتھ ججز کا کردار منصرک ہوتا ہے ایک دفعہ کردار پر لگا داگ کبھی صاف نہیں ہوتا شہری مفت وائی فائی استعمال کرنے کے لیے ہو جائیں تیار نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعلان کے بعد کام شروع بس ٹاپ کالج یونیورسٹیز اسپتالوں اور ریل ویسٹیشن پر مفت وائی فائی کی سہولت ہوگی پنجاب انفرمیشن اور ٹیکنالوجی بوٹ نے کام شروع کر دیا